کہتے ہیں انہا کوئی اوارڈ دیتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کچھ اوارڈ نائٹس میں کچھ اوارڈ والے ایسے فون کر کے کہتے ہیں کہ اگر آپ فلم مطلب اوارڈ نائٹ میں پرفارم کریں گے تو آدھے پیسے لیں گے اور آپ کو اوارڈ مل دیا جائے گا تو میں بولا آپ پورے پیسے دے دی جائے اوارڈ گھر پہ رکھ لی جائے مطلب یہ کہ اوفر آیا تھا میں آپ کو بتایا نا شو میں اگر آپ آدھے پیسے لے کے پرفارم کرنے تو آپ کو مل جائے گا ایک تو آپ کر دیتے پرفارم لے لیتے اوارڈ کیا ہوگا تو یہ جد صاحب یہ سکھا رہے ہیں مجھے پھر ایک زمانہ تھا کہ گیارہ فلم میں ایک کے بعد ایک فلاپ ہوئی تھی ایک ساتھ جی سولہ گیارہ نہیں سولہ ہوئی تھی میں تُڑے ریایت کر رہا تھا آپ سے ریایت بلکل نہ کریں آپ نے پہلا پرشنپ پوچھ کے ہی ریایت اتنی اچھی دکھا دی وہ ایسے کہ جو بڑے سٹار ہیں وہ رات بار پارٹی کرتے ہیں صبح سالہ چار بجے جب وہ گھر جا رہے ہوتے ہیں آپ صبح چار بجے اٹھ کے سالہ چار بجے کام کے لئے لیں دکھل رہے ہوتے ہیں تو وہ رات کو کام کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد کسی نے تو کام کرنا اٹھ کے ایسا ہوتا ہے کئی بار ہوتا ہے ہم دیکھ دوسرے کو ویو کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ میں جب جم جا رہا ہوتا ہوں وہ آرہے ہوتے ہیں کئی لوگ اور لار اف ٹائم اٹھ کے لئے ہوتے ہیں کیونکہ اٹھ کے لئے ہوتے ہیں میرے کو ایسا پتہ نہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے مجھے یہاں گلت چیزیں سکھانے کے لئے بلائیں گے کہ آپ پیسے کھلاو اوارڈ لو آپ رات کو لیٹ لیٹ اٹھا کرو لیٹ لیٹ بھر جاگا کرو لیکن باقی ایکٹرز مہنت کرتے ہیں اپنے رول کے لئے دو دو ہفتے کمرے میں بند ہو جاتے ہیں جس رول میں ان کو فٹ ہونا ہے اس کی تیاریاں کرتے ہیں پتہ نہیں کونسا رول ہو رہا ہے یہ صحیح ہے کہ جیسے درزی کے تھاند کا آپ ذکر کر رہے ہیں اکشا کمار پروڈیوسر کو پہلے کہہ دیتا ہے کہ میری اسی پرسنٹ فیس پہلے دے تو باقی فید دیکھا جائے گا فلم چلے نہ چلے یہ ایک غلط بات ہے کیونکہ ساری فلمیں میں نے پروڈیوس کی میں خود کو کہہ دیتا ہوں آئینے میں جا کے ساری پچر تو میں نے ائر لیفٹ میری ہے رستم میں نے کی ہے چار چار پروڈیوسر ہیں کئی فلموں میں چار چار پروڈیوسر نہیں میں ہی ہوں خود ہی پروڈیوس کرتے ہیں خود ہی ایکٹنگ کرتے ہیں خود ہی کماتے ہیں خود ہی گھر چلے آتے ہیں اور پھر شلپہ شٹی کے ساتھ چورا کے دل میرا اور شادی کے بعد آپ بدل گئے جی گلتی ہو گئی پہلے اپنی ہیروئنس کے ساتھ آپ کے رومانس کے قصے آتے تھے اب آپ کی ہیروئنس کے ساتھ جھگڑے کے قصے آتے ہیں پریانکا چوپڑا کے ساتھ کھٹ پٹ ہو گئی نہیں کچھ ہی نہیں ہوا کون ہے آپ کا خبری آج ایک کام کرتے ہیں اکتا قبور کو فون لگاتے ہیں ہاں آج دیکھیں آج دیکھیں ان کا خبری صحیح ہے یا میں صحیح ہوں فارا خان کو بھی لگائیں گے پریانکا کو لگائیں گے سر فون کریں آج یہ تو وہ خبریں ہیں جو میکزینز میں سر میکزین مت پڑا کریں یہ رائی ہے یہ میکزین ہے میں پھینک دوں کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں بڑی بیکار چیزیں ہوتی ہیں انہوں نے کئی لوگوں کا گھر تباہ کیا ہوا سچ کہہ رہا ہوں بیٹے بیٹے کچھ بھی لکھتے ہیں تو آپ کو لگا کہ کبھی آپ کا گھر بھی تباہ کر سکتی ہے یہ میکزین کر ہی نہیں سکتی بس کہ یہ ہمارے میرے گھر کے لئے تو حج سے کتھا ہے لیکن اگر آپ کا اتیاس دیکھیں تو لگتا ہے کہ سو سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی حج کو تو چلی نا حج تو جاری ہے سو چوہے کھا کے حج کو تو جاری ہے سر اس میں کیا بری بات ہے آدمی پاپ کرنے کے بعد ہی حج جاتا ہے کہ پہلے چلا جائے میرے ایک سکول میں ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے جب میں سکول میں پڑھتا تھا تو ان کی ایک واک تھی وہ واک ہے جو مطلب وہ کبھی بھی کوئی لیڈیس ٹیچر کو دیکھتے تھے تو ان کی واک ہلکی بطل جاتی تھی کسی لڑکی کو دیکھ کے کسی ٹیچر کو دیکھ کے تو وہ جو واک ہے میں نے کاپی کیا ہوا اس فلم کے اندر تو راجہ جی اس سے تھی واک پہلے نارمل چلتے تھے اور جیسے دکھتے ہوں ایسا ان کا واک ہی پتل جاتا ہے میرا نام دیویا باترہ ہے جی دیویا اور ہم چارے چاہتے ہیں ہم چارے چاہتے ہیں ہمیں سنا دیجئے پلیز سر پلیز سر پلیز سر سر یہ تو میرا شو دیکھنا چاہتے ہیں سب لو اپنی آنکھیں بند کر لیں مجھے شہر ہماری ہوگا یا میں اُدھر مو کر لیتا ہوں میرا حمر ہنتے auf ہمیں آم u جیسی مو ہم Haram تUP سر ہم ہم تم ób